سلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کیسے وڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس فور زیرو ایٹ یومن کمپیٹر انٹریکشن اسائیمنٹ نمبر ٹو کے بارے میں جس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ٹویلو لاسٹ ڈیٹ ایس کی بارہ جنوری دوزار چوبیس تاک آپ لوگ یہ اسائیمنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس ٹوٹل سات دن اس کے لیے ہیں اس اسائیمنٹ کو بنانے کے لیے اگر کوئی سٹوڈینٹ جو والا ہے مسروفیات کی وجہ سے اپنی اسائیمنٹ نہیں بنا پاتا تو سی ایس کے تمام سبجیٹ ان کی اسائیمنٹ اور ایم جی ٹی کی اسائیمنٹ وغیرہ بنانے کے لیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سی ایس کے تمام جو کوئیز ہیں ان کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سامنے سکرین پہ میرا ورسائب نمبر ہے 0349767315 اس پہ آپ رابطہ کر کے یہ ایکٹیوٹیز اٹیمٹ کروا سکتے ہیں پیڈ چارجز ہوں گے اس کے ٹھیک ہے اب بات کریں گے اس اسائیمنٹ کے بارے میں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ اسائیمنٹ آپ نے دوس فارمٹ میں جمع کروانی ہے ایم اس ورڈ ڈاکومنٹ میں ٹھیک ہے یہ سار نے آپ کو کلیرلی بول دیا it is required to submit only ایم اس ورڈ ڈاکومنٹ فائل on the assignment interface of cs408 ٹھیک ہے اب یہاں پہ مزید بات کریں تو آپ کے پاس دو کویسٹن ہے کویسٹن نمبر ون اور کویسٹن نمبر ٹو کویسٹن نمبر ون میں انہوں نے statement دی ہے کہ آپ کے پاس دو ایمجز دی گئی ہیں جن کو دیکھ کے آپ نے بتانا تھا کہ یہ low fidelity ہے یا high fidelity ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا کہ یہ low fidelity prototype image ہے اور یہ high fidelity prototype image ہے میں نے یہاں پہ justification نہیں لکھی ابھی اس لیے نہیں لکھی کہ آپ لوگ same as it لکھ دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کے لیے issue بنتا ہے اب میں آپ کو سکھا دوں گا کہ آپ نے یہاں پہ justification خود کیسے لکھنی ہے تاکہ ہر بندے کی justification ہے دوسرے سے different ہو اپنے handouts کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس cs408 کے ہوں گے اب یہاں پہ low fidelity type کے اندر آ جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انہیں کا low fidelity prototype is one that does not look very much like to final product ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہ لائن ٹھیک ہے اب as it نہیں لکھیں گے آپ یہاں پہ بول دیں گے this image ٹھیک ہے this image that does not look very much like that final product so it is called low fidelity prototype یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ جو image ہے وہ مطلب final product کی طرح نہیں لگ رہی اس لئے یہ کیا ہے low fidelity prototyping ہے یہ دیکھیں final product کی طرح تو نہیں لگ رہی ہے بالکل تیار application تو نہیں لگ رہی نا یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لکھیں گے for example it is use material that are very different from the intent final version آپ بولیں گے کہ in this image ٹھیک ہے uses material that are very different from the intent final version so this is image is related to low fidelity prototyping اس طرح سے آپ یہ لائن لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ بہت ساری چیزیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ low fidelity prototypes are useful because they tend to simple cheap and quick to produce یہ آپ کا اس کا فائدہ بھی ایک لکھ رہیں گے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے یہاں پہ low fidelity کے بارے میں کیسے لکھنا ہے اب یہاں پہ آپ justification لکھیں گے یہاں پہ justification آپ نے لکھنی ہے یہ چھوڑنا دینا آپ یہاں پہ justification یہ تو صرف type آپ نے جو میں نے آپ کو بتا دی یہاں پہ justification بھی بتا دی اب یہ high fidelity prototype ہے اس کی justification بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں جی high fidelity prototype کے اوپر ہم یہاں پہ چلتے ہیں یہ low fidelity prototype تھا ہمارے پاس سوری کہاں پہ گیا ہمارا سرچ کیا ہوا یہ یہاں پہ ہم اب high fidelity prototype کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا topic ہے high fidelity prototyping ہے یہاں سے start ہو رہا ہے ٹھیک ہے high fidelity prototyping میں آپ لکھیں گے کہ this image use material that you would accept to be in the final product ٹھیک ہے اس image کے اندر ایسا material use کیا گیا ہے جو کہ ہم کسی final product کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں and produce a prototype that looks much more like to the final thing اور یہ والی جو image ہے وہ final thing کی طرح نظر آ رہی ہے so this is called high fidelity prototyping ٹھیک ہے جیسا کہ یہ image دیکھیں تو لگ رہی ہے نا جیسے کہ یہ application تیار ہے ٹھیک ہے بالکل final product ہے یہ ٹھیک ہے تو اس میں آپ اس طرح سے یہاں سے لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مزید example کے طور پر لکھیں گے example آپ نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے اس کا یہ والا حصہ آپ یہاں پر لکھیں گے کہ this prototype of a software system developed in visual basic in higher fidelity and a paper based mocked up and model piece of the plastic with the dimmy keyboard یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل بھی نہیں لکھنی ٹھیک ہے یہ ایک keyboard اور یہ مطلب یعنی wood کی example ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ پہلی line میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ نے یہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ justification میں لکھیں گے if you are prototyping in software then clearly you need a software tool to support this ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی آپ چیز کو بھی چھوڑ دیں گے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ نے important چیز کون سے لکھنی ہے یہاں پہ high fidelity کی بات ہو رہی ہے تو ہم just high fidelity کو touch کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے just one bug in high fidelity can bring the testing to halt یہ نہیں لکھیں گے آپ ٹھیک ہے یہاں سے آپ advantages میں دو لائنے لیں گے یہاں سے complete functionality آپ کیسے لکھیں گے کہ this image show complete functionality so it is called high fidelity prototyping یہ ہو گیا پھر آپ بولیں گے this image is full interactive ٹھیک ہے یہ جو image ہے full interactive ہے اس لیے یہ کیا ہے this image full interactive so it is called high fidelity prototype دو ریزنز ہو گی تیسری آپ لکھیں گے یہاں پر looks feel final product ٹھیک ہے look and feel to a final product so this image is called high fidelity prototyping تو اتنی justification امید ہے کہ آپ کے لئے کافی ہوگی ٹھیک ہے اب question number two کے اوپر آ جائیں تو یہاں پر simple آپ نے بتانے تھے کہ یہ this advantages ہیں یہ advantages ہیں تو یہاں پہ low fidelity اور high fidelity کے advantages ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلی statement دیکھیں evaluate multiple design concept اب دیکھیں evaluate multiple design concept تو یہ ہے اور یہ کس میں آرہا ہے فائدوں میں آرہا ہے تو advantages answer لگا دیا میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں address screen layout issues address screen layout issues یہ بھی advantages میں آرہا ہے تو یہ بھی ہم نے advantages میں لکھ دیا limited utility after requirement established limited utility after requirement established this advantages میں low fidelity prototyping تو یہ ہم نے disadvantage لکھ دیا اس کے بعد انہوں نے time consuming to create time consuming to create یہاں پر آپ کو نظر آئے گا یہ لکھا ہوا ہے اور یہ high fidelity کے disadvantages میں ہے تو پھر ہم نے یہاں پہ disadvantage لگا دیا look and feel final product میں نے بھی آپ کو یہاں پہ پڑھایا تھا یہ والا اور یہ advantages میں high fidelity تو یہ high fidelity کا آپ کا advantages میں آگیا بس اتنی آپ کی assignment تھی اگر آپ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو سامنے سکرین پر میرا وارس ایپ نمبر ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ملتے نئے وڈیو میں تب تک اللہ حافظ بھی مانے اللہ اپنا خیار رکھئے گا